بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے بابان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیمرے کی بیسک نیٹ ورک سیٹنگ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیٹ ورک سیٹنگ میں آئیں گے تو یہاں پر ٹی سی پی آئی پی یہاں سے آئی پی موڈیفائی ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈین ایس وغیرہ گیٹ وغیرہ سب کچھ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اینیبل اے ایر پی پنگ ٹو سیٹ آئی پی ایڈریس سرویس یہاں سے اگر اس کو آنچیک کریں گے تو آپ پنگ نہیں کر سکیں گے کیمرے کو اگر کہیں سیکیور ایری میں لگا رہے ہیں جہاں پر وہ ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکے کوئی اور آئی پی ایڈریس کنفک ٹول لگا کے تو وہاں پر وہ کسی جگہ پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا اگر یہ سرویس کو بند کرنیں گے اس کے بعد پورٹ ہوتی ہیں کیمرے کی کچھ بیسک پورٹ ہوتی ہیں ٹی سی پی پورٹ ہوتی ہے جو کہ ٹری ڈبل سیون ڈبل سیون جو لوگ جو ہے پورٹ فارورڈنگ اور جو ہے ڈی ایم زی کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ پورٹ آپ کی ضرورت پڑتی ہیں جب آپ کسی ان وی آر کے اوپر یہ ڈیوائس ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی ڈیوائس کے اوپر اپنے کیمرے کو ایڈ کر رہے ہوتا ہے تو یہ پورٹ بڑی میٹر کرتے ہیں اس کے بعد جو تو تھرڈ پارٹی ڈیوائرز وغیرہ یا ان وی آرز میں جب اپنے کیمرے کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ ایٹی پورٹ ایش ٹی ٹی پی پورٹ جو ہے اس کے بعد آر ٹی ایس پی پورٹ فائی فائی فور یہ ڈیفالٹ ہیں آپ چینج بھی کر سکتے ہو لیکن چینج کرنے پہ آپ کو دوسری اینڈ کے اوپر بھی یہ پورٹ ایس ایٹیز جو ہے نا منشن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک تو ہے آرٹو ریجسٹر آرٹو ریجسٹر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیمرے ہر جگہ پر ایک ایک کیمرہ لگنے آپ ایک ایک کیمرے کے لیے آپ چار چار چینل کا ان وی آر نہیں لگاتے تو کیا کرتے ہو سینٹرلائز سلوشن کے اوپر جاتے ہو آرٹو ریجسٹر کیا کرتے ہو ہمارے سوفیئر جو سینٹرلائز سوفیئر ہے اس کا جو ہے نا آئی پی سرور کا یہاں پہ ڈال دیتے ہو ایک بورٹ سیٹ کرتے ہو اس کی ٹھیک ہے اور اس کا آئی پی لائیو ہوگا اس کے بعد جو ہے اس ڈیوائس کا نام رکھتے ہو آئی پی سی ڈیش ون یہ جو ہے صرف نام جا کے آپ اپنے سرور میں ڈالو گے اور یہ آرٹو میٹک اس سے کنیکٹ ہو جائے گا ویڈاؤٹ اینی تنگ ویڈاؤٹ پی ٹو پی سرویس آپ جو ہے ڈریکٹلی جو ہے یہ ڈیوائس سرور میں ایڈ کرا لوگیا اور وہاں پر سینٹرلائز سوفیئر میں آپ کو یہ ڈیوائس نظر آنا شروع جائے گی اور یہ چیز تو آپ کو سب کو پتا ہے یہ پی ٹو پی پ آپ جو ڈیوائس وغیرہ کو آن لائن کرتے تھے تو کیمرے کو ڈریکٹ پی ٹو پی پہ بھی آن لائن کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے ایک دو کیمرے تو آپ ڈریکٹ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا سرویس لگا کے جو ہے اس کو کیور کوٹ سکین کر کے ڈی ایم ایسس پہ لاؤگ ان کر سکتے ہو تو یہ کچھ فنکشن تھے بیسک نیٹ وک کے تینک یو سیو اللہ حافظ